حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گھالی دے یا ان پر لانک پھیجے ریافت کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لانک پھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے شخص کے والد کو گالی دے اور وہ جواباً اس کے والدین کو گالی دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا اسے رہ میں ایک کانٹے دا ٹہنی پر نظر پڑی اور اس نے اسے اٹھا کر گزرگاہ سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا یہ عجر دیا کہ اسے بخش دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن باہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے امارت میں ایک انٹ دوسری انٹ کو سہارا دیئے ہوئے ہیں اور اس کی پختگی کا باعث بنتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریکن مت بنانا والدین کی نافرمانی مت کرنا اور یاد رکھو جھوٹ بولنہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹس میں آپ نے رائے کا اصحار کریں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خیدمت میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حسین کے احبان